جو حیفہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہوں سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی اور بھی کتاب ہے انہوں نے فرمایا کہ نہیں مگر اللہ کی کتاب قرآن ہے یا پھر فہم ہے جو وہ ایک مسلمان کو عطا کرتا ہے یا پھر جو کچھ صحیفے میں ہے میں نے پوچھا اس صحیفے میں کیا ہے انہوں نے فرمایا دیت اور قیدیوں کی رہائی کا بیان ہے اور یہ حکم کہ مسلمان کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے صحیف بخاری حدیث نمبر 111 قبیلہ خوزا کے کسی شخص نے بنو لیس کے کسی آدمی کو اپنے مقتول کے بدلے میں مار دیا تھا یہ فتح مکہ والے سال کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی آپ نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ اللہ نے مکہ سے قتل یا ہاتھی کو روک لیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لفظ کو شک کے ساتھ سمجھو ایسا ہی ابو نعیم وغیرہ نے القتل اور الفیل کہا ہے ان کے علاوہ دوسرے لوگ الفیل کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان پر اپنے رسول اور مسلمانوں کو غالب کر دیا اور سمجھ لو کہ وہ مکہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوا نہ مجھ سے پہلے اور نہ آئندہ کبھی ہوگا اور میرے لیے بھی صرف دن کے تھوڑے سے حصے کے لیے حلال کر دیا گیا تھا سن لو کہ وہ اس وقت حرام ہے نہ اس کا کوئی کانٹا توڑا جائے نہ اس کے درخت کاٹے جائیں اور اس کے گری پڑی چیزیں بھی وہی اٹھائے جس کا منشاہ یہ ہو کہ وہ اس شئے کا تعارف کرا دے گا تو اگر کوئی شخص مارا جائے تو اس کے عزیزوں کو اختیار ہے دو باتوں کا یا دیت لیں یا بدلہ اتنے میں ایک یمنی آدمی ابو شاہ نامی آیا اور کہنے لگا یہ مسائل میرے لیے لکھوا دیجئے تب آپ نے فرمایا کہ ابو فلان کے لیے یہ مسائل لکھ دو تو ایک قریشی شخص نے کہا یا رسول اللہ مگر از خر یعنی از خر کاٹنی کی اجازت دے دیجئے کیونکہ اسے ہم گھروں کی چھتوں پر ڈالتے ہیں یا مٹی ملا کر اور اپنی قبروں میں بھی ڈالتے ہیں یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مگر از خر صحیح بخاری حدیث نمبر 112 وحب بن منبہ کے بھائی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے علاوہ مجھ سے زیادہ کوئی حدیث بیان کرنے والا نہیں تھا مگر وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 113 جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں شدت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سامانِ کتابت لاؤ تاکہ تمہارے لئے ایک تحریر لکھ دوں تاکہ بعد میں تم گمراہ نہ ہو سکو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے جو ہمیں ہدایت کے لئے کافی ہے اس پر لوگوں کی رائے مختلف ہو گئی اور شور و غل زیادہ ہونے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ کھڑے ہو میرے پاس جھگڑنا ٹھیک نہیں اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ بے شک مصیبت بڑی سخت مصیبت ہے وہ چیز جو ہمارے اور رسول کے اور آپ کی تحریر کے درمیان حائل ہو گئی صحیح بخاری حدیث نمبر 114